ڈیگری بھی ایکوال ہوتی ہے ایمیسی کی یا پھر بی ایس میتیمیٹکس تو فیفت سے جو وہ سمیسٹر کے کورس سٹارٹ کرتے ہیں آپ بھی وہی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فیفت میں آپ لوگ ٹوٹل سکس کورس پڑھ رہے ہیں جس میں ریال انیلسیز ون ہے کمپلیکس انیلسیز ون ہے الجبرا ون ہے فیکٹر ان ٹینسل انیلسیز ہے پوائنٹ سیٹ ٹپالوجی ہے اور ڈیفرنشیل جیومیٹری ہے تو میں آپ کو کمپلیکس انیلسیز کا کورس یہاں پہ پڑھاؤں گا اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ چیزیں ہائیلیٹ کرتا جاؤں کمپلیکس انیلسیز کی تو سب سے پہلے اگر اوپلائن کی بات کی جائے کمپلیکس انیلسیز کی تو ایک تو کورس نیم ہے ایم ٹی ایچ فائف زیرو تھری تھری کریٹ آر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور سکسٹی مارکس ہوتے ہیں مارکس کی ڈوین کچھ اس طرح سے تھی پہلے کہ تھرٹی سکس مارکس یونیورسٹی کے پہلے جو تھے فورٹی ایٹ ان کے پاس تھے ٹویل ہمارے پاس تھے لیکن اب تھرٹی سکس ان کے پاس ہیں اور ٹوٹی فور ہمارے پاس ہے یہ تو بات کی باتیں ہیں لیکن کمپلیکس انیلسیز کا ٹاپک دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے انٹرڈکشن ٹو کمپلیکس نمبر اب سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کہ ہر یہ کمپلیکس نمبر ہوتے گیا ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے کارٹیجین اور پولر فارم کمپلیکس نمبر کارٹیجین وہ ہوتا ہے جس میں آپ ایکس پائے کرتے ہیں پولر وہ جس میں آرت سائن تیٹا آرکاز تیٹا میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ٹرائینگل انرکویلٹی ہے وہی ٹرائینگل انرکویلٹی جو عام طور پر ریل نمبر کے لیے یوز ہوگی وہی کمپلیکس کے لیے پھر روٹس ان کمپلیکس نمبر ٹھیک ہے سسٹم ڈومین ان ڈیجنز اس کے فنکشنی کمپلیکس ویریابل پھر اب ظاہری بات ہے جیسے آپ نے ریل فنکشن کی لیمٹ کانٹینوٹی اور ڈیفرینشیبیلٹی پڑھی ہے اسی طرح سے کمپلیکس نمبر کی بھی لیمٹ کانٹینوٹی اور ڈیفرینشیبیلٹی پڑھیں گے آپ پھر آپ نسیسری ان شویفیشن کنیشن فار ڈیفرینشیبیلٹی ٹھیک ہے انرکل فنکشن ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ کاشی ریمان ایکویزن پڑھیں گے ٹھیک ہے جسے سی آر ایکویزن بھی کہتے ہیں پھر ہارمونک فنکشن ہے ٹھیک ہے یونیک ڈیٹرمائنلیک فنکشن ہے ریفلیکشن ہے ٹھیک ہے ایلیمنٹری فنکشن ہے ایکسپونینشل فنکشن لگارتھم ٹھیک ہے یہ سارے فنکشن ایکسپونینشل جتنے بھی آئیں گے یہ سارے کے سارے ہم لوگوں نے کمپلیکس کے حوالے سے پڑھنے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے تقریباً تمام ریل نمبر کے لیے پڑھیں لیکن اب یہ کنورٹ ہوگے کمپلیکس نمبر کے لیے آ جائیں گے ٹھیک ہے پھر کمپلیکس انٹیگریشن بھی پڑھیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے ایمل انیکویلٹی پڑھیں گے پھر کاشی تھیورم ہے کاشی ڈیریویٹ ہے ویر انٹیگرل فارمولا ہے ٹھیک ہے مارویلیس تھیورم ہے ٹھیک ہے لیویلیس تھیورم ہے ٹھیک ہے میکسیم مارڈلیس پرنسیپل ہے ٹھیک ہے سگنلیریٹی ہے ٹھیک ہے ریزیڈیو ہے اب ریزیڈیو وغیرہ تک یہ آدموسٹ ہمارے تین سے چار چپٹر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ انہیں اس لیول پہ زیادہ شروع کے چپٹر پہ فوکس ہے ریزیڈیو وغیرہ ہمارا ہوتا ہے ایسے ہے کہ اگر آپ لوگ اس کا پورشن کا اٹی پرشن بھی کر لیتے ہیں ہے تو آپ کا سلی بس کور ہو جائے تھا لیکن اگر آپ ہنڈر پرسن کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ آگے جا کے ہائر لیول سٹیڈی پہ ہوگا کیونکہ کمپلیکس کے جب بعد میں ڈیوانس کمپلیکس وغیرہ آتی ہے تو یہ چیزیں اگر بیسک ہمارے سٹرونگ ہو تو پھر نیکس چیزیں پک کرنے میں سانی ہوتی ہیں تو ریکمانڈڈ بک کے اندر چھے ساتھ بکس ہیں میں آپ کو جو بکس سینڈ کروں گا وہ سکس نمبر ہے ڈی جی زل کی کیونکہ یہ ساٹھ وارم میں اویلیبل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک پاکستانی رائٹر بھی ہے میں ابھی آپ کو ان کا بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو فالو کریں گے ویسے بیسکلی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ لوگ یہ ڈی جی زل کی یوز کریں ٹھیک ہے لیکن یہ محمد اقبال فورت نمبر پہ بھی ہے تو اس کو بھی ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں تو چلے میں آپ کو بک کا ایک دفنٹ اوڈکشن دے دیتا ہوں کہ بک کیا ہے تو ڈیا سٹوڈنٹس ڈاکٹر محمد اقبال ٹھیک ہے فنڈامنٹل آف کمپلیکس نیل سے ٹھیک ہے اس کا ٹائٹل ہے اس کے بعد ایم ایسی میتھمیٹک سٹوڈنٹس کے لیے ہی یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے انجینئرنگ کے لیے بھی بڑی اچھی بک ہے مطلب بہت مزے کی چیزیں لکھتا ہے کمال کی چیزیں لکھتا ہے اور آسان اب اس کے بیسی کنٹنٹ دیکھیں تو بیسی کنسیپٹ آف نمبر ہے ٹھیک ہے کمپلیکس نمبر پولر فارم کانجیگر نمبر مارڈلس نمبر ٹھیک ہے تو پہلے زیرو چیپٹر ہے کوئی کچھ فرسٹ ہوتے ہیں لیکن یہ زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے تو وہ بات وہی ہے تو ابھی بیسی کلی بیسی کنسیپٹ ہے ٹھیک ہے اگر بیسی کنسیپٹ کی بات کریں تو میں آپ کو سیمپل کمپلیکس نمبر کی طرف لے کے چلتا ہوں تاں کہ توریٹک جیزیں تھوڑی سی میں کروا رہا ہوں کوسچن کی طرف آئیں گے ضرورت کے مطابق ہم کر لیں گے نیڈ آف کمپلیکس نمبر ٹھیک ہے جب ہمارے پاس سکیر روٹ کے اندر مائنس ون آیا تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک نمبر دیا ایوٹا سکیر کو مائنس ون کے اقوال جس کی مجھ سے ہم لوگ سکیر روٹ کے اندر مائنس ون کے ایف سائن کو ہتم کر سکتے تھے عموم طور پہ گاز ہیں جیمال میٹھمیشن فستہ چھیک ہے جس نے ہمیں یہ ترم دی ایکس پلاس ایوٹا وائی عام روٹین پہ آپ نے پڑھا ہے لیکن یہاں پہ وہ اے پلاس ایوٹا وائی اے آپ کو پتا ہے اس کا ریل پارٹ ہوتا ہے جبکہ بی اس کا امیجنری پارٹ ہوتا ہے یہ پہلے بھی آپ نے بی ایسی لیول میں جو ڈبل میٹھ پڑھتے ہیں اس کو بڑی اچھی طرح عام کمپلیکس کا ایک اچھا حاصل پورشن پڑھایا جاتا ہے ان کا سیکنڈ چیپٹر ہوتا ہے تو یہ جو ہے آپ کا وہ ریل پارٹ ہے اور یہ ایمیجنری ہے جو ایوٹا کے ساتھ میں انکلوڈ ہوگا اس کے بعد کمپلیکس نمبر ہے اس ٹو پارٹ ریل اور ایمیجنری چھیک ہے وہ آپ کو پتا ہے اب نیچنل نمبر کی پہچان ہے وان ٹو تھری ایٹی سی پازیٹیو نیگٹیو نمبر ایر 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 ایریشنل نمبر ہے جو وان بائی تری ٹو بائی فائیف کی فام میں ہوتے ہیں ایر 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 ایریشنل نمبر بھی ٹھیک ہے انہوں نے دی ہے جس میں وان پوائنٹ اینڈ پر کوئی نمبر رپیڈ نہیں ہوتا اب اس کے علاوہ پائی اور ای یہ چیزیں ایس طرح کی ہیں جنہیں میں زبان نہیں یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب آرڈر پیئر آرڈر پیئر سے مراد یہ ہوتا ہے جو ایک گراف ہے یہاں پہ بک پہ گراف اس نے شو کیا ہے تو اس گراف کو پوائنٹ سے اندر لکھنا ایک ایکس پوائنٹ اور ایک واے پوائنٹ اس چیز کو اس کا آڈر پیر کہتے ہیں اب کمپلیکس نمبر کا بھی آڈر پیر ایز 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 ایکس وائے ہی لکھیں گے پس کیا ہوگا کہ پہلا اس کا ریال پارٹ کا ہوگا نمبر دوسرا اس کے امیجنری ہوگا عام روٹین پہ اس کو ڈی نورٹ زیڈ انٹو ایکس وائے کرتے ہیں اور یہ ایکس پلس ایوٹا وائز کارل کمپلیکس نمبر بہت ایکس اور وائی کے لیے امومن وہی چیز ہیں جو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں تو اس کارل ریل پارٹ اور وائز کارل مینی پارٹ ایکس اور وائی آپ کو پتا ہے کمپلیکس نمبر سمبولک سی سی کے ساتھ کرتے ہیں امومن ہم لوگ سی ڈال کے اس میں ایک سلیش ڈالتے ہیں وہ بھی ہے یہ وہ اپریشن ہے جو آپ نے پڑے ہوئے ہیں ان کو دسکس میں ایک امومن جنرل تو اور پہ عام روٹین پہ ہی دسکس کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس زیڈ وان اور زیڈ رو ہیں ایکس ون پلس ایوٹا وائی ون ایکس دو پلس ایوٹا وائی دو دو نمبر آپ نے لٹ کر لیے سم آف کمپلیکس نمبر زیڈ اور زیڈ ٹو کو سم کیسے کرتے ہیں سم کے لیے ریل کو ریل میں کرتے ہیں اور امیجنری کو امیجنری میں کرتے ہیں اور امیجنری کے ساتھ ایوٹا لگا سکتے ہیں لیکن ریل کے ساتھ نہیں ہوتا ڈیفرنس بھی سیم امیجنری میں سے امیجنری ڈیفرنس کرتے ہیں اور ایوٹا کو وائی جو امیجنری والا اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں ملٹیپلیکیشن میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ کرتے ہو ملٹیپلیکیشن تو ایوٹا سکیئر کے اندر چلا جاتا ہے جب ایوٹا سکیئر کے اندر جاتا ہے اگر آپ ڈریکٹ کے یہ ویلیو راک کریں گے تو ایوٹا سکیئر کی جگہ مائنس ون پٹ کر کے وہ ریل پارٹ لیدہ کر لیتے ہیں اور امیجنری لیدہ کر لیتے ہیں یہ پروپٹیز آپ نے بی ایسی لیول پہ کی ہوئی ہیں میں جسٹ آپ کو میمورائز کروا رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ آپ ان کو ریکال کریں تاکہ ہم جب آگے سٹیڈی کرنا سٹارٹ کریں تو ہم یہ چیزیں بار بار کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو ڈویجن کے لیے ایک کوشنٹ ہے ایک ٹو کمپلیکس نمبر ہے ٹھیک ہے وہ بھی سیم ہے ایسی ڈیوائیڈ تو آپ کو پتہ جب بھی کمپلیکس ڈویجن میں ہوتا ہے تو اس کو ریشنلیزیشن کر لیتے ہیں ریشنلیزیشن کرنے کے لیے کیا کہتا ہے کہ اپوزٹس ہیں ان کے ساتھ ہم دوسری طرف ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور ظاہر ہے کمپلیکس کا ہی اپوزٹس آئی ہے یوٹا کا ہی اپوزٹ ہوگا تو جو وہ کمپلیکس نمبر ہوگا اس کے ساتھ مائنس لگا لیں گے اب یہاں پہ وہ یوٹا یوز نہیں کہا رہا لیکن آپ لوگ انہیں یوٹا انکلوڈ یوز کیے ہوئے ہیں اب آپ لوگ انہیں کرنا کیا ہے آپ نے گھر سے یہ چار پراپٹیز کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم نیکس لیکچر کی طرف چلیں گے لیکن اگر آپ کو ان میں کنفیجن ہو رہی ہیں ان کو پراپٹیز کو سالو کرنا نہیں آتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو زوم میں کچھ چیزیں مزید ڈسکس کریں گے تاں کہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کس لیول پر ہو کمپلیکس ہے پھر اس لحاظ سے انشاءاللہ ہم لوگ فردر اس کو ٹپک کو آگے ڈسکس کرتے رہیں گے